بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وی سر لی امری و احل العقدتا مل لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی ولا ناکدہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابہ المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفة لیتفقہو فی الدین و لینزروا قومہم اذا رجعوا علیہم لعلہم يحذرون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین و علی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین مولا صلی و سلم دائماً عبدا على حبیبکا خیر الخلق کل حمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و آزم شانه کی حمد و سنا وزور رحمت عالم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارکہ و سلمہ کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرنے کے بعد معزز و محترم سامین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت آشکان مصطفی آج کی یہ مقدس اور مبارک محفل میرے والدے گرانے گرامی میرے استاز گرامی اور میرے مرشد گرامی ان کی یاد میں انعقاد وزیر ہے حضرت عافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان سے فیض حاصل کرنے والے ان کے دار العلوم سے فیوز اور برکات حاصل کرنے والے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل علماء اکرام مشایخ اعظام نہایتی جید اور بعمل علماء اکرام نے آپ کے سامنے اپنے مربی کے بارے میں بہت ہی سچے جذبات آپ کے سامنے بیان فرمائے میں سب سے پہلے یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں اس ملک میں میں آتا ہوں دو تین ماہ چار ماہ کبھی پونے چار ماہ قیام ہوتا ہے میں اتنا مسلکی خدمت میں مصروفیت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے بزرگوں کا عرض شریف منعقد نہیں کر سکا یعنی چھ سال سات سال کے بعد اور ابھی اس سلسلے میں گزشتہ سال میں اگر اس بات کی نشاندہی نہ کروں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بخل ہوگا کہ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے ہمارے نہایتی فاضل دوست علامہ علی اکبر سجاد صاحب دامت برکات ملالیہ تو ویک فیلڈ میں ان کے مکان پر میں ایک دفعہ وہاں ان کی ریائشتی تو گیا تو مجھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی تقریبات منعقد کرتے ہیں تو آپ کم از کم یہاں بہت سے ساتھی ہیں ہمارے علماء اور نہیں تو اس مقصد کے لیے یہ عرض ضرور منعقد کریں تاکہ وہ مل بیٹھیں ایک دوسرے سے ملے تو صحیح تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ دائیہ پیدا ہوا کہ میں یہ ایسا موقع ملے تو میں عرض شریف کی تقریب منعقد دوسرا میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ کرے کسی دوست کا اپنا سنٹر ہو مجھے مانگ کر کسی سے جگہ نہ لینی پڑے وہ بھی اگرچہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا لیکن میں سمجھتا تھا اس میں حضرت عفض العدیس کی عزت زیادہ ہے کہ ان کے کسی شاگرد یا مرید کا اپنا سنٹر ہو تو اس میں یہ تقریب منعقد کی جائے تو علامہ مفتی غلام صورت صاحب نقش بندی اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق دی مرکز جب انہوں نے مجھے بلایا میں نے دیکھا تو میں نے خود ان سے کہا میں نے کہا کہ وہ میری خواہش اس طرح پوری ہوتی نظر آتی ہے یہ سنٹر اللہ نے دیا ہے تو آپ مولانا مفتی غلام صورت صاحب اکیلے نہیں ان کے بڑے بھائی دنیا اسلام کے اس وقت عظیم محدث ہیں حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب نقش بندی جو اس وقت جامعہ رزویہ میں حضور محدث عظم کی منصف پر آپ پڑھا رہے ہیں وہ حضرت کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی منظور نظر عالم دین ہیں یہ سارا خاندانی تو میں نے ان سے کہا کہ ایڈرس فیلڈ میں یہ تقریب اس مرکز میں رکھیں گے تاکہ حضرت عفض الحدیث کا اپنا مرکز ہو تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تو آذر ہوں مرکز آذر ہے تو اس حوالے سے یہ تقریب مناقض کی گئی ایک جملہ علامہ علی ایک پر سجاد میرے محترم بھائی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پیر جو اینا ایسا جچتا ہے یا جس سے انہوں نے جبا پینا ایسا سبز رکھا میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عفض الحدیث میرے جو والدے گرامی ہیں میں ان کی حوالے سے ان کا گردی نشین نہیں ہوں الحمدللہ میرے دو بڑے بھائی ہیں اور جو سب سے بڑے بھائی ہیں میں انتہائی ناکارا اللہ جانتا ہے اپنے والدے گرامی کے اولاد میں سب سے نالائک میں ہوں اور میرے بڑے بھائی جان جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ان کو دیکھے گا اور ان کے عملوں کردار کو دیکھے وہ اعتراف کرے گا کہ یقیناً وہ حضرت عفض الحدیث کی تصویر ہیں وہی وہاں کے گردی نشین ہیں اور میں نے کبھی اس بارے میں کبھی کسی کو نام مغلطہ دیا نہ میں اس میں کوئی کشش محسوس کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ میں پیر ہوں یہ جو جببہ شریف آج میں نے سبز پہنا نا اس کی بھی عجیب کہانی ہے یہ جببہ میں نے سلوایا نہیں ایک میرا دوست ہے عقیدت مند بھی نہیں کہنا چاہتا ورنہ عقیدت مند بھی کہہ سکتے ہیں بہت مجھ سے محبت کرتا ہے یہ برس شریف کا اشتہار آیا نا تو میں با خدا کوئی دائیہ معمولی سے میری عادت بھی نہیں کسی ساتھی کے سامنے میں نے اشارہ تن بھی نہیں کہا تو اس نے کہا یہ عرص شریف کا اشتہار ہے میں دیکھ رہا ہوں شاید وہ یہاں پہنچے بھی نہ ہوں تو مجھے کہنے لگے اس کا کتنا خرچہ ہوگا میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اندازن کوئی ازار بارہ سو خرچہ اس کا ہو وہ ہی جائے گا اشتہار ہم نے پاکستان سے خوبصورت چھپایا اشتہار اخبار میں بھی دیا لگر شریف چار سو آدمیوں کا ہم نے انتظام کیا ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا وہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے پاکستانی ہے بھی نہیں تو پانچ سو پونڈ اس نے نکال کے مجھے دیا اس نے کہا کہ عرص حافظ الحدیث میں جتنا لنگر پکے وہ سارا میری طرف سے ہونا چاہیے اور ساتھ یہ جببہ اس نے مجھے دیا اور کہا یہ میری دلی خواہش ہے بتا نہیں آپ کس قسم کا لباس پہنتے ہیں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اس عرص حافظ الحدیث میں وہ یہ جببہ پہن کے جائیں مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے جببہ خریدا بھی سلوایا بھی اور یہ ان کی خواہش تھی میں نے پیر انہیں کے حوالے سے یہ نہیں پہنا یعنی یہ کہانی اس لیے ظاہر کی کہ اشارت ان کا گیا کہ شاید پیر کا کوئی یونی فارم ہے جو پہن کے یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اتنا پیارا وہ جو دوست ہے اتنی محبت ہے اس کے دل میں تو میں فقط اس کے لیے ورنہ میں آپ جانتے ہیں کہ میں کسی مخصوص لباس میں کوئی نہیں رکھتا جو بھی مجسر ہوتا ہے وہ پہن لیتا ہوں یہ بھی ایک اس لیے میں نے دوسری بات یہ ہے کہ میرے والدے گرامی رامت اللہ علیہ ساری زندگی پیر بن کے نہیں بیٹھے یعنی کسی انداز سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں پیر ہوں اور کوئی اگر ان کے سامنے ایسی بات کہتا بھی تھا تو اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے جن لوگوں نے ان سے فیض اٹھایا وہ جانتے ہیں وہ کتنی مشکل سے بندے کی یہ درخواست قبول کرتے تھے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے بھئی لوگ رسمن بیعت ہوں اگر تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ پوری پابند ہی نہ کریں گرامی قدر اگرات دوسری بات یہ عرض ہے کہ آج آپ نے علماء اکرام کو سنا بہت سے ایسے ہیں جن تک ہم پوری اطلاع بھی نہیں دے سکے چونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی اور درمیان میں میرے بتیجہ میرے تائزاد بھائی تھے سید یاکوب شاہ صاحب بہت خطیب الاسلام تھے مانے ان کے بیٹے سید بن یمین شاہ وہ وہاں پہ شہید ہو گئے پاکستان میں تو یہ جو اصل تاریخ تھی یہ چار جولائی تھی یہاں اس کے اوپر ہم نے سٹکر لگا کے باعث کیا ہے تو چار جولائی کو مجھے ان کی تدفین کے لیے اور ان کی رسومات وہاں پہ ختم شریف کے لیے جانا پڑا تو اس لیے وقت بہت کم تھا ورنہ جتنے نام لکھے ہوئے تیس نام ہم نے لکھی ہیں تقریباً اشتہار پر یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ سے فیض یافتہ علماء ہیں حالانکہ دوسرے علماء کی میں عزت کرتا ہوں ان کو بھی مدوب کرتا لیکن میرا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ پہلا جلسہ ہے ہمارا عرص ہے اس لیے پہلے میں دوسرے ہم محزز مہمانوں کو تکلیف نہ دیں تاکہ ایک روایت بن جاتی ہے پھر لوگ زیادہ آتے ہیں لیکن الحمدللہ آج بھی میرے دوستوں نے میرے ساتھ یعنی جس محبت کا ثبوت دیا ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں بڑے دور دور سے حضرات بیٹھیں آپ اڈرس فیلڈ کے لوگ شاید اس بات کو محسوس نہ کریں کیونکہ سب سے تعرف نہیں ہے ان کا یہاں پورا ایک کافلہ نیو کیسل سے آکے بیٹھا ہوئے اور یہ حضرات اک چار یار کا انفس میں بھی آئے آپ بھی تشریف لائیں آپ میں سے اور بھی سارے حضرات بڑے بڑے دور سے یہاں تشریف فرمائیں یعنی منتخب بجمع ہمارا حضرت عفض الحدیث رحمت اللہ علیہ کا عرص سنیں ایک بات کی وضاحت مختصر میرے شاہ صاحب بڑے قریبی میرے دوست ہیں میرے محسن ہیں انہوں نے ایک دو بزرگوں کی تقریر سے یہ محسوس کیا کہ شاید حضرت عفض الحدیث کے حوالے سے جو میار شیخ ہونے کا پیش کیا جا رہا ہے اس میں کسی کی نفی مراد ہے یعنی دوسروں پر کوئی تنقید واللہ العظیم ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جو میار کتابوں میں یا حدیث میں مبارکہ جیسے پیش کی گئی ان میں آیا اس کو سننا ہم پر فرض ہے رہ گیا یہ ہے کہ آپ کے میار کی شکل میں پیش کر کے کسی اور کی نفی مقصود ہے ہمارے حضرت عفض الحدیث رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایسی بات تھی نہیں وہ خود اپنی نفی اس انداز سے کرتے تھے آپ یقین کریں ایک دور آیا کہ ہمارے جو مرشد گرامی ہیں میرے والد صاحب کے جو پیر ہیں حضرت سید قبلہ عالم سید نور علیہ سنشان صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت کیلہان والا شریف یہاں شیر میں بھی آپ نے سنا حضرت کیلہان والا جس موج ماری وہ اواغدہ پہ دریاؤ بکی وہ ہمارے میرے والد صاحب کے مرشد گرامی ہیں تو والد صاحب جب تشریف لے جاتے تھے آدری کے لیے جاتے تھے تو چونکہ معذور تھے جیسا کہ علماء نے بار بار آپ کو بتایا تو شاگرد بہت سے ساتھ ہوتے تھے ایک مولوی صاحب اس آستانے کے آستانہ علیہ پر تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کسی بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہاں مرید بن کے آنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ آدمی ہوتے ہیں اور وہ آدری دینے کے لیے آتے ہیں یعنی ان کا روئے سخن اس طرف تھا کہ شاید یہ زیادہ کوشش کے ساتھ زیادہ بندوں ساتھ لے کر آتے ہیں تو اس موقع پر مجھے آج تک اپنے بزرگوں کا وہ جملہ میرے ذہن میں رہتا ہے آپ نے فرمایا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اس مولوی کو سمجھ نہیں ہے یہ کسی کے دل کو پڑ سکتا ہے اس کو کیا بتا ہے میں آنکھوں سے نابی نہ ہوں اور بڑی عمر میں میں بیعت نہیں ہوا آپ نے مرشد کی ابھی میں کچھ بھی نہیں تھا جب میں نے ان کی بیعت کی تھی تو مجھے تو مرشد نے سام کچھ بنایا میری تربیت کی میری معذوری شریح نہ ہو تو میں کسی بندے کا ہاتھ بھی نہ پکڑوں اور نہ میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے چڑھوں چلوں تو بچے ہیں تو لباہ ہیں ساتھ آجاتے ہیں لیکن میرے مرشد کریم کے مجھ پہ جو احسانات ہیں وہاں دربار شریف سے تقریباً ڈیڑھ میل دور سٹاپ ہے حضرت کہلے ہمار شریف کا تو میرے حضرت نے فرمایا میرے والدہ گرامی میرے مرشد اور میرے استاذ فرماتے ہیں میری معذوری نہ ہو اس کو کیا پتا کہ میں اپنے مرشد سے کیا عقیدت رکھتا ہوں اگر میری معذوری نہ ہوتی میں بس ٹاپ سے اڈے سے لیٹ کر اگر کونیوں کے بال چل کر بھی اپنے شیخ کے دروازے تک پہنچوں تو میں سمجھ داؤں ہوں کہ مرشد کے احسانات کا میں بدلہ پھر بھی نہیں دے سکتا میرے دل میں جو ان سے عقیدت و محبت ہے گرامی قدر حضرات اس لیے ایسا کوئی مفہوم کسی دوست کے ذہن میں آیا تو قطعاً وہ ہمارے مرشد کی تعلیمات میں بات شامل نہیں ہیں دوسری بات حضرت کے مراتب کے بارے میں میں زیادہ چونکہ وقت نہیں ہے صرف پانچ منٹ ہے میرے پاس ابھی جو میں بات ختم کر رہا ہوں پہلی بات سننے ابن ماجہ میں اور جامع ترمزی شریف میں ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور حدیث ہے توصل پر وہ حدیث پاک بڑے مناظر اور علماء پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ایک دریر البسر نابینا شعبی کو تعلیم فرمائی ان کے کہنے پر اللہم انی اسالکا واتوجہ علیکہ بن نبی کا محمد النبی الرحمہ ویا رسول اللہ اکھر توجہ تمہیں کہا الہ ربی یہ حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس نابینا شعبی کو یہ فرمایا کہ تم اس طرح میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا اور حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ابھی اس نے اپنے شعبی نے اپنے آت اپنے چہرے پہ بھی نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی اچھا ایک وابیتہ کو بڑا سڑا ہوا اس نے مجھے رکع لکھا کہنے لگا عرفان مشہدی ہوش سے یہ حدیث بیان کرو کیونکہ تمہارا تو باپ بھی نابینا ہے اگر یہ حدیث اتنا اثر رکھتی ہے تو اپنے ابے کو کہ وہ بھی یہ پڑھ کے تو آنکھیں اپنی بال کرا لے والدے گرام رحمت اللہ اس وقت زیادہ بیمار تھے شگر کے عرضہ میں لیکن ابھی حیات تھے تو میں نے جو اس کو جواب دینا تھا اپنی متعلیہ کے مطابق اپنے کیفیت کے مطابق وہ تو دے دیا لیکن یہ دل میں بات میرے جو ہے نا یہ گھر کر گئی تو میں فیملی آسپیٹل میں لاہور حاضر خدمت ہوا تو میں نے ارز کیا میں نے کہا حضور آج ایک بڑا عجیب مسئلہ سامنے آئے فرمانے لگے کیا میں نے کہا جی وہ میں نے حدیث پیش کی ہے دریر البسر والی تو اس پر ایک بابی نے مجھے کہا کہ تیرا تو باب بھی نہ بھی نہ ہے تو دوسروں کو اگر یہ بتاتا پھرتا ہے تو اپنے ابے کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ بھی حضور سے آنکھیں مانگ لے آپ بہت روئے یہ بات سن کر اور مجھے فرمایا اس پاگل کو کیا پتا اس کو کیا پتا کہ حضور کی تو بارگاہ ہی بڑھی ہے جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو قبل عالم سے یہ نور الحسن شاہ بخاری جو خلیفہ تھے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رامت اللہ علیہ کے میرے والد فرماتے ہیں میرے مرشد نے کہا جلال شاہ سر دی آنکھاں چاہی دیا نہیں یا دل دی آنکھاں چاہی دیا نہیں یہ لفظ میرے مرشد نے بولا میرے والد فرماتے ہیں اس بادل کو کیا پتا میرے مرشد نے کہا حضور تو نبی الانبیاء ہیں قائد المرسلین ہیں یہ تو میرے اپنے مرشد نے کہا کہ آپ جلال شاہ سر کی آنکھیں چاہیے یا دل کی آنکھیں تو میں نے عرض کیا حضور دونوں دونوں نہیں ہو سکتی میرے میں جمع فرمایا یہ تقدیر ہے یہ تقدیر ہے تیرے سر کی آنکھیں رب نے لی ہے لیکن دل کی آنکھیں کھولی ہیں اگر تجھے سر کی آنکھیں مطلوب ہوں تو میں کھلوا سکتا ہوں تو میں نے عرض کیا حضور اگر دل کی آنکھیں کھلی رہیں سر کی آنکھوں کی محتاجی نہیں رہے گی فرمایا اس کی فکر نہ کر کائنات میں بڑی بڑی آنکھوں والے تیرے محتاج ہو جائیں گے نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظ الحدیث شیر اعلی سنت اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے والدے گرامی اور میرے استاز گرامی حضرت شیخ القل علامہ مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی دامت مرکاتم العالیہ حضرت دونوں سن انیس سو پینتالیس میں بریلی شریف حضرت مہدیس آزم پاکستان مولانا محمد صدی اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور مفتی آزم مہند و حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو علیہ حضرت کے سابزادے ہیں ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر تھے ایک دفعہ اس حدیث پر حضرت تقریر فرما رہے تھے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ امت صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام میرے حجرہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہوئے اور ان کے بعد حضرت میرے والد حضرت ابو بکر صدیق اسی حجرہ میں دفن ہوئے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اسی حجرہ میں دفن ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں حاضر ہوتی تھی میں حاضری دیتی تھی لیکن شدت کے ساتھ پردہ کا احتمام کر کے نہیں جاتی تھی کب جب حضور نبی کریم علیہ السلام قبر تھی کیوں کہ میرا خیال یہ تھا اقولو انما ہوا زوجی وعبی میں کہتی تھی یہ میرے مالک ہیں اور یہ میرے باپ ہیں نہ مالک سے پردے کا احتمام کی ضرورت ہے نہ باپ سے پردے کے احتمام کی ضرورت ہے لہذا میں اسے ہی چلی جاتی تھی لیکن اس میں حدیث میں لفظ موجود ہے مطلب یہ نہیں کہ پردہ کرتی نہیں تھی پردہ کر دی تھی لیکن زیادہ شدت کے ساتھ نہیں کرتی تھی فَلَمَّا دُفِنَا عُمَرُ مَعَاہُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ اِلَّا بَعَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ سَيَابِ حَيَامِ مِنْ عُمَرَ فرماتی ہے پھر جب وہین دفن ہوئے حضرت عمر بن خطاب تو واللہ میں نے احتمام کے بغیر پردے کے احتمام کے بغیر میں کبھی نہیں گئی کیونکہ میں زندگی میں جیسے عمر سے حیاء کرتی تھی قبر میں بھی ان سے حیاء کرتی قبر میں ہیں تب بھی ان سے حیاء کرتی اس حدیث پر جہاں حضرت مہدے سے آدم مولانا محمد صدار عمر رحمت اللہ علیہ آپ نے دلائل پیش فرمائے اور حیاء من عمر پر تقریر فرمائی کہ جو صاحبِ قبر اس سے پردے کی کیا ضرورت ہے اور اس پر دلائل آپ نے پیش فرمائے تو حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب جو میرے والدے گرامی کی ان کے ساتھ پچاس سالہ رفاقت پچاس سالہ رفاقت آپ فرماتے ہیں اس موقع پر ساری کلاس دم بخود تھی حضرت تو اس طرح جیسے مولانا محمد نواز صاحب اللہ تعالی خیر و سلامتی اطاف فرمائے لمبی عمر ان کو دے ابھی بہت بیمار ہیں ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں حضرت صاحب کے بلا جب ہمارے پنجاب کے دریاؤں میں راوی کا طوفان جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ راوی میں جب طوفان آتا ہے سخت ہوتا ہے بہت تندی کے ساتھ آتا ہے حضرت اصداد فرماتے ہیں حضرت مہدنس عاظم جب دلائل دے پہ آتا تھا اس طرح لگتا ہے جیسے راوی چھلا مار رہا ہے راوی اچھلا ہے اس طرح دفانی کیفیت ہوتی تھی تو ایک دلائل پر دوسری ایک دلیل پر دوسری دلیل آتی تھی تو سناٹا تھاری تھا ایک سو آدمی اس درس حدیث میں ایک سو طالب لگ اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لئے ارز کروں میرے والدے گرامی اس سال انیس سو پینٹالیس میں جامعہ بریلی شریف کے ایک سو طالبہ جس میں بنگلہ دیش انڈیا پاکستان تو اس وقت تھا نہیں ابھی پورا انڈیا تھا لے یہ علاقے جتنے تھے بنگال کے اور پنجاب کے اور بہار بہار وغیرہ کے اور لکھنو تک سو طالبہ میں باوجود نابی نہ ہونے کے میرے والدے گرامی اس پوری کلاس میں اول نمبر میں پاس ہوئے تھے یعنی امتحان دونجہ حدیث کا انہیں گرامی قدر حضرات تو استاد فرماتے ہیں سلناٹہ تاری ہو گیا ایک یعنی انبیاء کرام کی حیات پر اولیاء کرام کی حیات پر جب آپ دلائل دے رہے تھے یہ حدیث پر خود سری مرفوع متصل غیر مجروع حدیث ہے بخاری کریم میں جو ابھی میں نے تلاوت کی تو اس پر جب آپ نے ایک دریاب آ دیا تو سب خاموش تھے تو استاد فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب بولے تو تھوڑا سا ایک جملہ کا کہنے لگے حضور یہ تو کال ہے یہ تو کال ہے یہ تو کال ہے کچھ حال ہو جائے یعنی اپنے استاد گرامی کے بارے میں حضرت کا خیال یہی تھا کہ وہ حال والے ہیں عرض کیا حضور یہ کال ہے دلائل ہیں لیکن ہے تو کال کوئی حال ہو جائے تو فرمایا حال کے لیے پھر بولتے نہیں فرمایا شاہ جی آپ نے سوال تو کیا لیکن حال کے لیے پھر بولنا ضرور ہی نہیں کب بات آئی گئی ہو گئی بڑا زمانہ گزرا حضرت پاکستان بنا دو سال بعد پاکستان میں آپ تشریف لے آئے پہلے ہمارے مدرسہ میں اسی دعنی ہمارا کیا انہی کا مدرسہ تھا چھ مہینے تک آپ نے یہاں تدریس فرمائی پھر جب فیصل آباد کے قریب ایریا میں علاٹ ہوئی زمین وغیرہ تو پھر آپ ادھر تشریف لے گئے اور پھر کئی سال بعد یعنی پاکستان بننے سے کوئی کئی سال بعد انچاس پچاس سے تقریباً پدرہ سولہ سال بعد جب آپ کا وصال ہوا آپ کا حضرت محدث اعظم کا وصال ہو گیا با سٹھ میں جب وصال ہوا تو والدِ گرامی اپنے استادِ گرامی کی قبرِ انور پر حاضری دینے کے لئے گئے یعنی ویسے تو جنادہ میں تدفین میں سب میں ایک بات کی بات جب وہ تدفین ہو گئی قبر پر حاضری کے لئے گئے تو السلام علیکم کہا یا علا القبور اہل القبور سلام کہا تو استادِ گرامی فرماتے ہیں یعنی خود وہ شیخ العدیس ہیں جو پیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ آواز ہم نے سمات کی شاہ صاحب کے سلام کا حضرت نے جواب دیا تو دونوں پر راشہ تاری ہو گیا یعنی اس کیفیت میں تھے کہ اپنے آپ کا تحمل نہ کر سکیں فرمایا شاہ جی یہ آپ کی طبیعت کیوں بگڑ رہی ہے آپ نے بریلی کے درس میں مجھ سے کہا تھا نا کہ کال ہو گیا حال بتاؤ حال بتانے کا اب وقت آیا ہے اب اگر میری آواز سنتے ہو تو یہ حال ہوتا ہے قبر میں رہتے ہوئے زندوں کا اور یہ مدارج الحمدللہ ان کو حاصل تھے حضرت مولانا علامہ محمد سعید آمن نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ جو داتا صاحب میں خطیب تھے اور مکتوبات شریف کے وہ اشارے بھی ہیں اور ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھ روی رحمت اللہ علیہ مناظرِ عاظم آپ کو جب مسعود بھگوان ڈیپٹی کمیشنر تھا اور عقاف میں اس وقت ڈائریکٹر تھا اس نے جب آپ کو داتا صاحب کی مسجد سے فارق کیا وہاں خطابت کرتے تھے لیکن گورنمنٹ کی پالیس ہی تھی ان کو نکالا گیا تو ان کی جگہ پہ مولانا محمد سعید آمن صاحب کی ڈیوٹی لگی حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں وہ خطیب تھے وہاں سے ان کا تبادلہ کر کے داتا صاحب لگایا گیا تو وہ بھی شاگر تھے میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ کے جب ان کا تقرر ہوا تو جو لوگ دیکھا ہوا ہے جنہوں نے علامہ محمد سعید آمن نقشبندی صاحب کو وہ جانتے ہیں کہ حضرت بہت ناک میں بولتے تھے اور آہستہ بولتے تھے بہت پست آواز کے ساتھ ناک سے بولتے تھے جو بھی بات کرتے ہیں جیسے غنہ ہوتا ہے مستقل بندے کے بولنے میں اس طرح کی آواز نکالتے تھے بہت پست آواز میں تو والدے گرامی کے سامنے رو پڑے کہا ہے کہ مجھے تو حقاف نے بڑی مسئیبت میں ڈال دیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں آنا خطیب بننا تو بڑی سعادت ہے لیکن مولانا محمد عمر صاحب کے ممبر پر مجھ جیسا آدمی تقریر کرے گا چلے گا کیسے یعنی جہاں مولانا محمد عمر صاحب جمعہ پڑھاتے رہے ہیں میں بطور خطیب آلنکہ وہ عالم چھوٹی کے تھے لیکن بولنے میں ان کو تکت تھی تو آپ اگر اجازت فرمائیں تو میں یہاں سے استیفہ دے دیں تو فرماتے ہیں خود علامہ محمد سعیدہ منعکشبندی نے مجھ سے فرمائے کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا آپ تھوڑا توقف کریں اس کے بعد آپ درباشی پر آذر ہوئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر جب واپس آئے تو بہت خوش تھے فرمایا مولانا میں آپ کو ایک بات بتاؤں عرض کیا بتائیں فرمایا آپ کہتے ہیں میری خطابت اچھی نہیں آپ کو اللہ نے بڑی عمر دی ہے میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی میں آپ کو یہاں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا آپ کی میت داتا صاحب کے قدموں سے اٹھے گی حضرت مولانا سعید آمد صاحب فرماتے ہیں جب یہ بات کہی مجھے اور میں تو بالکل پریشانی میں تھا تو میں نے عرض کیا حضور یہ آپ مخصوص قسم کے مکاشفے اور پیروں کی طرح کی باتیں آپ بھی کرتے ہیں فرمایا پیر کون ہوتا ہے میں نے داتا صاحب سے عرض کیا تھا تو داتا صاحب نے فرمایا کہ محمد صعید کو تسلی دو ہم نے اسے خود بلائے ہیں ہم نے اسے خود بلائے ہیں اور وہ کام کرے گا جب تک اس کے بدن میں سانس ہے آخری وہ بھی میرے قدموں میں اسے آئے گی اس کو تسلی دے دو اور میں الحمدللہ یہ فقیر خود اس جنازے میں شریک تھا حضرت مولا محمد صعیدہ صاحب کا جب وصال ہوا تو واقعی آپ کی قبر آپ کی جو آپ کا جسم مبارک تھا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے ہی اٹھایا گیا تھا اور بڑے نشے وہ فراز آئے بڑے سخت مرے لے آئے قوم اتیاد کی تحریک میں ان پر بڑا تشدد بھی لوگوں نے کیا کیونکہ وقاف کا جو عالم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو بولنا پڑتا ہے اس بارے میں بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں لیکن جس طرح حضرت نے فرمایا تھا بلکل ان کا وہی وصال ہوا اور وہی خطابت گھننے والی چلتی بھی رہی اور لوگوں نے حضرت کے درسوں میں درس میں حضر ہونے والوں نے مجھے بتایا کہ مولانا محمد صعید صاحب کے درس میں بیٹھنے کے ساتھ اور کوئی کورس پڑے بغیر ہم نے احمی اسلامیات کا امتحان پاس کرنا ہے کتنے لوگوں نے مجھے بتایا تو گرامی قدر حضرات ان کی باتیں مراتب درجات ان کا یحتا کرنا مقصد نہیں ہے میں علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں ان کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کی لائے رکھی کچھ تو وہ لوگ ہیں ہمارے بزرگ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں کچھ میں ایسے بھی دیکھ رہا ہوں جن کے نام نہیں لکھے وہ تشریف لائے ہیں میں ان کا دورہ شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بہت کرم فرمایا لطف فرمایا پھر کچھ حضرات کو ٹائم بھی نہیں ملے میں ان سے دست بستہ معذرت خواہوں کیونکہ علماء کا یہ اپنا پروگرام ہے تو اس کو اور زیادہ اس کو طول دینا ٹھیک نہیں ابھی ختم شریف اور اس کے بعد لنگر شریف آپ کے لئے خصوصی اعتمام ہے اس بنگلہ دیشی دوست کی طرف سے ہے اور آپ نے اس کے لئے بھی دعا کرنی ہے خصوصی تو گرامی قدر حضرات لنگر شریف بھی آپ کھا کر جائیں گے اور ابھی ختم شریف بھی پڑا جائے گا انشاءاللہ دعا بھی کی جائے گی میں تے دل سے حضرت مولانا مفتی علام سرور صاحب کا اور تمام علماء اکرام کا کثیر تعداد میں علماء اکرام ہے میں یہ کہ ایک نام اس وقت لوں گا تو بڑا وقت لگے گا میں دس بستہ سب کے سامنے اور جوبہ پیری کے لئے میں پھر کہوں گا نہیں پینا میں آپ یقین فرمائیں میں نے میرے والد صاحب اور میرے استاد بہت پڑھاتے تھے لیکن مجھے چھے سال تک میرے والد صاحب نے گھر سے باہر پڑھنے کے لئے بیجا اور جس دن مجھے بیجا تھا میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھ نہ کہ تم کسی سید یا کسی عالم یا کسی پیر کے بیٹے ہو اگر خود کو زلیل کرو گے خود کو زلیل کرو کپڑے اپنے خود دونا اور کھانے اپنے بندوبست خود کرنا اور اگر طالبلم استادوں کی بینسوں وغیرہ کو چارہ ڈالیں تم بھی عصہ لینا جتنا تمہیں وہ کہیں اس دن کی ڈیوٹی دینا کیوں فرمایا مسافرت جب تک نہیں آتی علم گھر میں بھی آ جاتا ہے مگر برکت نہیں آتی چھے سال تک حضرت نے مجھے بیجا اور ابیشہ یہی تلقین فرماتے رہے کہ کبھی بھی خود کو خود ہمیں سید اللہ نے اس قوم میں پیدا کیا لیکن خود کو کبھی سید خیال کرتے ہوئے کسی خدمت سے ہاتھ بیچے نہیں کرنا خادم بننا مخدوم نہ بننا خادم بنوں گے تو اللہ تعالی برکت دے گا اور آج الحمدللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نہ دین کی باتوں میں الحمدللہ ہمارے رانوما موجود ہیں ابھی بھی استاذ نظیرہ مسابجن کا تذکرہ ہو رہا تھا کبھی غلطی کر جائے نا تو وہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اتنا کرم ہے اللہ کا کہ ایسے بھی ہوں جو بتا سکے وہ میرے بھی استاذ ہے میں نے ان سے ہی ناو پڑی تھی تو سرف بھی پڑی ہے استاذ بڑے استاذ ہمارے موجود ہیں میں ایک دن حدیث پاک بیان کر رہا تھا یہی سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت والی تو میں نے کہا کہ جس نے کوئی شاکار بنایا ہو نا حضرت ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پر حضور نے کھڑا کیا تو حضور خوش ہوئے تبسم عدیث کے لفظ دیں گے تبسم فرمایا حتیٰ کہ دندان مبارک کی چمک سے قریب تھا کہ سارے صحابہ متوجہ ہو جائیں تب آپ نے پردہ گرایا تو میں یہ بیان کر رہا تھا استاذ اٹھ کے میرے ماں تھا آپ نے چوما بڑے استاذوں نے اور مجھے فرمانے لگے تمہیں کیا پتا ہے اس بات تمہیں کیا پتا ہے میں نے کہا جی فرمائیے فرمانے لگے مجھے پتا ہے تُو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نا میرے سامنے ہے تُو جب میں تیرا کان پکڑ کے اس طرح مروڑتا تھا اور تُو کریمہ پڑتا تھا میرے پاس اب تُو بخاری کے حدیث پر جب باز کرتا ہے تو مجھ سے پوچھ کہ ایک استاذ کا شاگر جب کوئی کامیاب بات کرتا ہے تو استاذ کو کتنی خوشی ہوتی ہے میں یہ بیان کر رہا تھا نا حضور کیوں خوش ہوئے ابو بکر صدیق شاکار ہے نا مصطفیٰ کا جب آپ کا مسلح سوالہ تو حضور کو کتنی خوشی ہوئی میرے استاذوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو چھوٹا سا بچہ اور میں تیرا کان پکڑے ہو وہ کریمہ میں بخشا ہے بارہ حال ماہ کے ترجمہ کر رہا ہوں اور آج تو بخاری کے حدیث پر یہ تفسرہ کرتا ہے تو مجھے کہنے دے یہ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ جب کوئی شاگرد کسی مرتبہ پر پوچھے یا کوئی بات کرتا ہے علمی بات کرتا ہے استاذ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے تو گرامی قدر حضرات خدمت میں ہی سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خادم پیروں کا مرشدوں کا علماء کا ہمیشہ علماء ہمارے جلسوں میں تشریف لاتے ہیں ایک دن ایک مقرر نے کہا کہ آپ کے بیٹے نہیں آئے طالب علموں نے ہمارا استقبال کیا تو سپیشی چاروں کو بلا کر حضرت نے فرمایا میں تمہیں اس حرکت پر آق بھی کر سکتا ہوں تمہیں شرم نہیں آئی کہ ہم نے علماء کو مدعب کیا تو تمہارے کیا پاؤں بھولے ہوئے تھے جاؤ خود استقبال کیا کرو طالب علم ان کا استقبال کریں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان کے آگے جا کر تم خود علماء کا استقبال کیا کرو تمہیں یہ معلوم نہیں کہ علماء کو اللہ نے کیا مقام اطاف فرمائے تو اس طرح کی تعلیم اور تربیت یہ ابھی وقت نہیں انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیں گے عرض کرتے رہیں گے علماء نے آج حق ادا کیا ہے اور بڑی خوبصورت تقریریں فرمائیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ ان کو مزید شرع صدر اطاف فرمائے اللہ تعالی جہاں جہاں یہ حضرات خدمات دینیاں جام دے رہے ہیں اللہ تعالی اس میں برکتیں اطاف فرمائے آپ حضرات میں سے دوستوں نے بڑا ہر قسم کا بغیر کہہ سے تعاون کیا آنے کا ہی بڑا تعاون ہے کہ آپ حضرات میں لاج رکھ لی اتنا عظیم اجتماع ہے الحمدللہ اور پہلا عرض شریف کا اجتماع ہے مجھے پتا ہوتا تو میں تو تین چار سال پہلے سے رکھ دے تب آپ حضرات اتنی محبت سے آئیں گے اللہ تعالی آپ کی دین دنیا بہتر فرمائے اللہ تعالی پاک لوگوں کا صدقہ آپ پہ فضل و کرم فرمائے اور اس تحریک پر اللہ مالی اکبر سجاد صاحب نے جب مجھے لائن بھی کہا مجھے تو اس میں اگر کوئی یقیناً نیکی کا کام ہے اللہ تعالی اس کی جزائے خیر ان کو بھی عطا فرمائے میں آپ سب حضرات کا مشکور و ممنون ہوں اللہ تعالی جلل شانو مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی فضل و کرم فرمائے اور حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ رب العالم ہمیں توفیق عطا فرمائے